کئیسز میرے اوپر تب کر دیئے تو اس طرح کا جو جو بھی تحریک انصاف ملے اس کے اوپر یہ جو ایکشن کر رہے ہیں اور جس طرح کا یہ ایکشن کر رہے ہیں میری یہ ایک جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو میں ایک ایک اپنا رائے دینا چاہتا ہوں کہ لیکن کبھی بھی پولٹیکل پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی یہ جو بھی آپ جو بھی یہ کروا رہا ہے اس کے پیچھے جو بھی سوچ ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایک نظریہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے وہ آپ ڈنڈے مار کے جیلوں میں ڈال کے کبھی بھی نظریہ کراش نہیں کر سکتے جب ازادی کا ازادی کی مومنٹ چلی انگریز کے خلاف کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا کتنے کتنے ٹائم کیا ہو گیا آخر میں نہیں رکی کیونکہ لوگوں کے دلوں میں چلی گئی تھی آج حقیقی ازادی یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا لوگ جو یہاں کھڑے ہو کے مار کھاتے ہیں ٹیر گیس لیتے ہیں اس سے ان کا ذرا مقابلہ کرے جو وہاں انہوں نے ریڈ زون کے اندر وہ جمع کیے تھے لوگ چیف جسٹس کے پر پریشر ڈالنے کے لیے پیسے دے کے ان کو لے کے آئے انہوں نے کہا جی کسی کو پتہ ہی نہیں وہاں پہنچا کیوں ہے پھر ان کی اوفیشل مدد کی جا رہی ہے ان کو فسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کھانے دیے شکر ہے دوسرے دن کا دھرنانی اس نے کہہ دیا کیونکہ ساروں نہیں بھاگ جانا تھا تب تک تو یہ جذبے سے ہوتی ہیں چیزیں نظریہ جو ہوتا ہے وہ خریدہ نہیں جا سکتا نہ ڈرائیا جا سکتا اس کو لوگ کھڑے ہیں سارے میں سنتا ہوں جیو آج ایک اور کسی نے اور ریزائن کر دیا تو پڑا اور پی ٹی آئی چھوڑا ہے مجھے ترس آتا ہے دیکھ کے ان کی طرف وہ بچارے ان کی شکلیں دیکھیں کہ کس پریشر میں وہ ریزائن کیے ہیں کس طرح کا ان کے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے بزنسز کے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے تو کیا ان کو سمجھ نہیں آرہی جو یہ کروا رہے ہیں کہ اس سے نہیں پارٹی ختم ہونے لگی بلکہ لوگوں کا غصہ بڑھا ہے ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی کا کیونکہ لوگوں کو نہیں سمجھ آرہی کیا ہے دیکھیں آپ ڈنڈے مار کے خوف زدہ کر کے بھیڑ بکریوں کو تو جو مرضی کروائیں کر دیں گے انسانوں سے یہ نہیں کیا جا سکتا انسانوں کے دل دل اور دماغ کی گیم ہوتی ہے ہارٹس اینڈ مائنڈز ان کو سمجھانا پڑتا ہے انسان ایسے نہیں ہوتے کہ آپ آج کریک ڈاؤن کریں گے تو جناس سارے ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں گے جانور نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے بلکہ یہ اور جاتی ہے کہ آپ جس طرح دباتے ہیں یہ سپرنگ ہوتا ہے یہ اور تیزی سے اوپر آ جاتا ہے مجھے جو کولیں آ رہی ہیں بچارے چھپے ہوئے ہیں لوگ ہمارے کارکن بھی چھپے ہوئے ہیں ہر کسی کے گھر چھاپے پڑھ رہے ہیں اور وہ حرکتیں کیے جا رہی ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں کی گئیں کبھی ایسی کی نہیں گئیں حرکتیں ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے سارا گھر توڑا جائے عورتوں کو زلیل کیا جائے ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا میں پاکستان چھوڑے دنیا میں کہیں نہیں ہوا کسی ملک میں جدر رول آف لاؤ ہوتا ہے قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں کبھی ایسے نہیں ہوتا بلکہ جنگل کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون بھی ادھر بھی میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی جو اب ہو رہی ہیں صرف خوف پھلائے جا رہا ہے یہ خوف کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی اور مجھے آج خاص طور پر میں نے آج کہنا تھا کہ مجھے خوف کس چیز کا آ رہا ہے عمران ریاض کے اوپر عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو اس کو پیش نہیں کیا جا رہا مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے پر بہت تشدد کیا گیا ہے اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ عدالت کے سامنے نہیں لا رہے کیونکہ اس کی حالت جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو اور میں آپ ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے عرشت شریف کے اوپر وہ ریاکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی کیونکہ آج کوئی ہے کل کسی اور کی باری آ جائے گی اور میں ان آج ان صحافیوں کو خاص طور پہ آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے ہم جی پتہ نہیں ہم ازادی رائے یا صحافت کی زبان بند کر رہے ہیں ذرا معازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا کبھی ہوا کسی سے ایسے جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا مطیولہ جان تو ہمارے گینس تھا لیکن جس دن مجھے پتہ چلا اسے اٹھائے گیا اگلے دن میں نے اسے کہا رہا کروا ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے وہی پیرزادہ باہر بھاگ گیا سابر شاکر باہر چلا گیا آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا ٹی وی چینلز کو بند کر دیا آج یہ ٹی وی کیوں نہیں یہ کیوں لائیو نہیں دکھا رہا کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے ویورشپ کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے زمان پاک کی لیکن دکھائیں گے نہیں تو اس طرح کا دور کب آیا تھا پہلے مجھے بتائیں ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو سو یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان تو کھڑا رہے گا جو بھی ہوتا جائے ساری زندگی وہ آخری گین تک لڑنے والا ہے لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جدر حالات جا رہے ہیں یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا یہ آپ سب کی باری آئے گی جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں جس ملک میں بنیادی حقوق فنڈمنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں جو طاقت وار ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتے ہیں باقی انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو آج ہو رہا ہے لڑکوں کو اٹھاتے ہیں کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا رہے ہیں صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے پکڑ کے جیل میں وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اس کے بعد جناب اس کے اوپر ایک دم کوئی پولیس اٹھاتی ہے کوئی اور اس کے اوپر ایف آئی گھاری پھر جیل میں ڈال دیتی ہے اور گرمی میں بچا رہے ہیں ہمارے کارکن اس گرمی میں بھرے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر کئیوں جو ہمیں میسج ازا رہی ہیں ان کو نہ کھانا دیا گیا ہے ایسے جانوروں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے ہمارے وکیل اس کے پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اتنی تعداد میں لوگوں کو اٹھائے ہیں کدھر کدھر تک وہ پہنچے لیکن اس سے جو بھی یہ کر رہا ہے اس سے میں میری آج یہ بات یاد رکھ لینا اس سے پارٹی کا ووٹ بینک بڑے گا پارٹی مضبوط ہوگی کمزور نہیں ہوگی جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں جب ایک پارٹی کا ستر فیصد پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ بینک ہو اس کو کیا فرق پڑتا ہے کون آئی کون جائے لیکن ان لوگوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا ہوگا جو بچارے شکل بڑھائے رونے والی شکل ہوتی ہے